موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیخریت سے ہوں گے میں ہوں اتیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا کوکنگ چینل کچن میں دھتیا اس میں میں آپ کو سکھاؤں گی ہیں مختلف کھانوں کی ریسپیز منفرد انداز میں جسے آپ بنا کر جیت لیں گے اپنے گھر والوں کا دل اور اپنے مہمانوں کا دل بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنا فیڈبیک مجھے دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مینگو ڈیزرٹ بنانے آپ بہت آسان ہے آپ ڈیزرٹ مفتیف طریقے سے بنا سکتے ہیں لیکن یہ کچھ ڈیفرنٹ کچھ یونیک ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مینگو ڈیزرٹ بنانے کے لئے میں نے ون کے جی آم لیا تھے جس میں سے میں نے دو آم کو فائن چوب کر کے اور میں نے ان کو سائٹ پر رکھ لیا تھا اور جو دو آمتے میں اس کو اس طرح سے سلائس میں کٹ کر لیا تھا اس کے علاوہ ایک میں نے اس میں یوز کی ہے اور آئسین شکر اس میں چاہے گی اور ایوپوریٹڈ میلک اس میں ایڈ ہوگا اور بریڈ اس میں ایڈ ہوگی بہت کم انگریڈینٹ اس میں ایڈ ہو رہے ہیں اور بہت ڈیفرنٹ بہت مونیک ریسپی یہ بن جاتی ہے بہت مزے کی لگتی ہے آپ بنائیں اپنے گیس کو کھلائیں اپنے بچوں کو کھلائیں سب کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ جو مینگو کے جو سلائس ہم نے کٹ کیے ہوئے تھے اسے ایک بلینڈر میں ہم نے ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ آئسنگ شگر آپ چاہے تو اس کی جگہ پہ ہاف کپ کنڈینس میک بھی یوز کر سکتے ہیں تو کنڈینس میک اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ آئسنگ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں آئسنگ شگر اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے بلینڈ کر لیں گے اس میں ہم پانی ایڈ نہیں کریں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے ایوپوریٹڈ ملک ایوپوریٹڈ ملک بنانے کا آسان طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ ہاف کجی ملکیں اور اس کو اتنا پکائیں آپ کہ وہ کونٹیٹی میں ہاف رہ جائے تو یہ میرے پاس تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب بچا تھا ملک پکنے کے بعد تو یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اسے ہم اچھے سے بلینڈ کر لیں گے جو ہم نے مینگو کی جو کیوبز میں ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا میں 1 ٹیبل سپون بھر کے ایسنگ شگر ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو 1 ٹیبل سپون اس میں کنڈنس ملک بھی یوز کر سکتے ہیں ایسنگ شگر ایڈ کرنے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کر کے رکھ دوں گی اچھا ہمارا جو مینگو کی جو پیوری وہ ریڈ ہو گئی ہے مینگو اچھے سے بلینڈ ہو گئے ہیں اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اب کرنا یہ ہے کہ جو جس کنٹینر میں یا جس بھی برطن میں بول میں آپ یہ ڈیزٹ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے سائز کے حساب سے آپ پیسیز میں کٹ کر لیں اور کٹ کرنے کے بعد آپ پیسیز میں مینگو پیوری میں ڈیپ کٹ کے اور اس میں ایڈجسٹ کرتے جائیں آپ نے ہاتھ اس میں یوز نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ ہاتھ سے اس کو نکالیں گے تو کیا ہوگا بریڈ جو ہے وہ سوفٹ جائے گی تو آپ نے کسی بھی سپیچولا کی مدد سے یا کسی بھی بڑے چمچ کی مدد سے آپ نے اس کو اس طرح سے ڈیپ کرنا اور اس طرح سے آپ نے اس کو باہر نکالنے دونوں سائیڈوں سے اچھ سے ڈیپ کر کے آپ نے باہر نکالنے اور ڈونگے میں یا جو بھی آپ کا کنٹینر اس میں آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرتے جانا آپ نے بس خیال رکھنا ہے کہ بریڈ کی دونوں سائیڈیں مینگو پیوری میں اچھ سے ڈیپ ہوں دونوں سائیڈ پہ اس کے اچھے سے لگ جائے اب آپ نے کرنا کیا ہے اس طرح سے یہ لیئر میں نے بریڈ کی اس طرح سے لیئر جو تھی وہ میں نے یہ ایڈجسٹ کر لیا ہے ایون لیئے آپ نے اس کو اس طرح سے سپریڈ کرنا ہے جس بھی شیف میں آپ کا کنٹینر ہو تو آپ اسی شیف کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ان کو سیٹ کرنا ہے اب آپ نے کرنا یہ کہ جو مینگو کے جو جنگس تھے یا مینگو کی جو کیوبس آپ نے کر کر کے رکھے تھے جس میں آپ نے آئسن شگر کو ایڈ کر کے رکھا تھا اس کی لیئر آپ نے اس طرح سے اس کی اوپر لگانا ہے اچھے سے آپ نے اس کو سارے میں سپریڈ کر دینا ہے تاکہ آپ کسی بھی سائیڈ سے جب کھاتے ہوئے نکالیں تو آپ کے جو بریڈ اور جو مینگو کے جو جنگس ہیں وہ پروپر آپ کے پاس آپ کے بول میں ہیں اب ہم سیکنڈ لیئر اسی طرح سے بریڈ کی اس کی اوپر پھر اسی طرح سے دے رہے ہیں مینگو پیوریو میں اچھے سے بریڈ کو دونوں سائیڈوں سے ڈیپ کر کے اور پھر ہم اس کی جو ہے وہ سیکنڈ لیئر دے رہے ہیں اسی طرح سے آپ نے ایونلی سیکنڈ لیئر پوری دے کے کوئی بھی سائیڈ اس کی چھوٹنی نہیں چاہیے ایدکہ سیکنڈ لیئر بھی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہمارے باقی بچے ہوئے مینگو کے جنگس تے وہ ہم اس طرح سے سپریڈ کر دیں گے ایونلی آپ نے سارے میں مینگو کے جو جنگس ہیں وہ سپریڈ کر دینے مینگو کیوپس کو اچھے سے سپریڈ کر دینے جتنی میں آپ کو شگر بتائیے اس قانٹیٹی کے لیے اتنی ہی اگر آپ اس سے زیادہ شگر کریں گے تو وہ بہت زیادہ میتھا ہو جائے گا اچھا یہ ہماری لیئر ریڈی ہو گئی ہے اب ہم لاسٹ ٹیپ کی طرف چلیں گے جو ویپنگ کریم تھی اس کو اچھے سے ویپ کرنا تھا تو میں نے اس کو اچھے سے ویپ کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ قانٹیٹی میں ڈبل ہو گئی ہے تو میں نے الیکٹرک بیٹر اس کے لیے یوز کیا تھا آپ چاہے تو ہینڈ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس کافی بیٹر موجود تھا تو میں نے اسی سے ہی اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا تھا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایسنگ شگر اور اس کو اچھے سے میکس کر دوں گے زیادہ شگر ایڈ نہیں کرنا ویپنگ کریم میکس ہوتی ہے ورنہ وہ بہت میتھا ہو جائے گا ساتھ میں ہم اس میں ہاف کپ ایڈ کریں مہنگو پیوری جو ہم نے مہنگو پیوری بنائی تھی ہاف کپ سے زیادہ آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا اس طرح سے اچھے سے میکس کر لینے کے بعد اب ہم اس سٹیپ کے تر چلتے ہیں کہ جو کریم ہے وہ ہم نے ساری سائڈوں پہ سپریٹ کرنی ہے کوئی بھی سائٹ چھٹنے نہیں چاہیے اچھی طرح سے سپریٹ کر لینے کے بعد اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو مہنگو کے جو پیوری ہمارے پاس بچی ہوئی تھی ہم نے اسے اسے ڈیکوریٹ کر لینا ہے تو آپ کسی بھی فارم سپرنکل کر کے اور اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو مہنگو کیوبز کے ساتھ اس کو مہنگو پیوری کے ساتھ ہی دے رہی ہوں تو اس طرح سے میں یہ لائنز کر رہی ہوں قریب قریب آپ نے اس طرح سے لائنز کرنی ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ دور کریں گے تو وہ بہت زیادہ ڈسٹنس ہو جائے گا اس کے ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ایک ٹوٹھپک کی مدد سے اس کو آپ نے شیف دے دونی ہے میں اس طرح سے زگ زگ میں اس طرح سے اس کو شیف دے رہی ہوں یہ دیکھیں ہمارا مزردار مینگو ڈیزرٹ تیار ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھ اپنا فیڈبیک دینا مجھ بھولئے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی ہے اس کے ساتھ آپ کو میری ویڈیوز آپ کو پسند آرہی ہیں تو آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے جائیں شیئر کرتے جائیں تاکہ میری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک موشتی رہیں